بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدرا صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی عمری و احلو لکتت مل لسانی افقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمیم الخیر آمین یارب العالمین آج کی لیکچر میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ سعود القحف کے چھٹے رکو کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پینتالیس ہے گریمیٹی کے لیے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے آیت میں وقت کی ایک علامت ہے لہٰذا پہلے تو اس آیت کی حصے ہوں گے دو پہلا حصہ طویل ہوگا وہ ہوگا وَدْرِبْ لَهُ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ آنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَخْطَ وَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْدِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوحُ رِيَاح اور دوسرا ایک مختصر حصہ وَقَانَ اللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِئِمْ مُقْتَدِرًا اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں کچھ روفِ آتفہ نظر آ رہے ہیں لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم تین حصے کر دیں گے پہلا حصہ ہوگا وَدْرِبْ لَهُ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ آنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ دوسرا ہوگا فَخْطَ لَا طَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْدِ اور تیسرا ہوگا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوحُ الرِّيَاح اب یہ جو پہلا اور تیسرا حصہ ہے نا اس میں الگ سے فیل بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ چونکہ فیل ریلیٹڈ ہیں کسی نہ کسی اسم کے لہٰذا ہم الگ سے حصہ نہیں بنا رہے ہیں تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف وہ ہے وَدْرِبْ لَهُ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ آنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ اس رکوع کو میں ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گا اس پہلے حصے میں پہلے لفظ واؤ حرف ہے دوسرا لفظ ادرب فیل ہے تیسرا لفظ لام حرف ہے ساتھ ہم اسم ہے پھر اس کے بعد اگلے تینوں لفظ جو ہیں وہ بھی اسم ہے واؤ حرف استناف ہے ادرب فیل امر ہے دواد روابہ حروف مادہ باب دوابہ یادربو سے لام حرف ہو جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آگے مسل کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے مسل کے معنی جو ہیں وہ مثال کے ہوتے ہیں اور مسل کے بعد الحیاتی یہ زندگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور الدنیا یہ دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے الحیاتی مجرور ہے الدنیا بھی یہاں پر مجرور ہے لیکن آپ کو یہ مجرور نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ ہم نے لسان و قرآن کورس میں پڑھا ہے کہ وہ اسما جن کے آخر میں علف آ جائے یا علف مقصور آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور اسی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں الفاظ میں بات مکمل ہوگی ہے اب ہم جملہ بناتے ہیں عدرب فیل اور فائل ہے کیونکہ فیل حمر جب بھی آتا ہے اس کا فائل اس کے اندر ہی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے انتہ ضمیر مرفوع متصل مستطر جو ہے وہ اس کا فائل ہے لہم جار مجرور مطالق ہو جائے گا عدرب فیل کے اور مثل الحیات دنیا جو ہے یہ مزا مزا فلے ہو کر مفعول بھی بن جائے گا عدرب فیل کے لیے اور اس میں مزا فلے جو ہے یہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے الحیاتی موصوف ہے اور الدنیا صفت ہے پھر یہ فیل اپنے فائل اور اپنے مطالق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ مستانفہ بن جائے گا اور جملہ مستانفہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا محل لا لہ من العراب یعنی اس کا کوئی عراب نہیں ہوتا پہلے حصے میں جو کمائن ہے اس کو میں نے الگ سے ایک حصے کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کمائن جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں کاف حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کمائن جو ہے جار مجرور یہ خبر بن رہا ہے ایک مبتدہ محضوف کی اور مبتدہ محضوف جو ہے وہ ہوا بھی مانا جا سکتا ہے اور ہیا بھی مانا جا سکتا ہے یعنی وہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ پانی کی طرح ہے اور یہ جو جملہ اسمیاں بنے گا اس کو محلن منصوب ہم حال قرار دے دیں گے مسئل سے اس کے بعد پہلے حصے میں اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہیں انزل نہ ہو من السمائی اس میں انزل نہ ہو فیل فائل اور مفول ہے اور فیل چونکہ بہت دفعہ آ جو کہ اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا نازمیر مرفوع متصل بارز فائل ہے اور مفول جو ہے وہ ہو زمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے منس سمائی جار مجرور ہے اور یہ مطالق انزلہ فیل کے ہو جائے گا اور انزلہ فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مجرور صفت بن جائے گا ما ان کی یعنی ایسا پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا یوں الحمدللہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور دوسرا حصہ ہے اس حصے میں فا جو ہے یہ حرف ہے حرف عطف ہے اختلتا فیل ہے فیل ماضی ہے فیل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے خا لام اور تا حروف مادہ ہیں باب افتیال سے یہ استعمال ہویا ہے اختلتا یختلتو اختلتن اس کے معنی لکھے ہیں خان صاحب نے مختلف چیزوں کا ایک دوسرے سے مل جانا یعنی گتھ جانا اور بالکل ایسے ہی الفاظ استعمال ہیں سورہ یونس میں جس کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے سیغہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے لہذا اس کا فائل آگے آ سکتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں بھی ہی جار مجرور ہے یہ متعلق ہو جائے گا اختلتا فیل کے اور نبات الاردی جو ہے مزا مزا فلے ہو کر یہ فائل بن جائے گا اختلتا فیل کے لیے یوں اختلتا فیل اپنے فائل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن مجرور ماتوف ہو جائے گا انزلنا والے جملے پر تو یوں یہ حصہ بھی ہمارا الحمدللہ گرامیٹیکل انیلائز ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف اور تیسرے حصے میں بھی ہم دو حصے کر لیں گے پہلا حصہ ہوگا فا اسبہ حشیمن اور دوسرا ہوگا تزروہ ریاح اب جو فا اسبہ حشیمن ہے اس میں فا حرف ہے حرف عطف ہے اسبہ فیل اناکس ہے جب بھی فیل اناکس آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے اور حشیمن جو ہے یہ فیل اناکس اسبہ کی خبر ہے اس لئے آپ کو منصوب نظر آ رہی ہے حشیمن کے معنی خان صاحب نے فائل کے وزن پر بتایا ہے کہ یہ صفت ہے اسم المفول کے معنی میں ہے کیونکہ فائل کا وزن جو ہے یہ یا اسم المفول کے معنی میں ہوتا ہے یا اسم المفول کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے معنی یہاں پر انہیں لکھیں توڑی ہوئی خوشک گھاس یا چورا اور آیت کا ریفنس یہی دیا ہے کہ اسبہ حشیمن پھر وہ سبزہ جو ہے وہ چورا ہو گیا یوں اسبہ فیل اناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ ہو گیا اور یہ جملہ فیلیہ بھی محلن مجرور ماتوفہ ہو جائے گا انزلنا والے جملے پر اب اس حصے میں جو اگلا حصہ ہے وہ ہے تضروح الریاح اس میں تضروح جو ہے یہ فیل ہے زال را اور واؤ اس کے حروفیں مادہ ہیں باب نون سے استعمال ہوتا ہے زرہ و یزروو تبدیلی کے بعد زرہ یزرو زرون اس کے معنی خاک اڑانا یا بکھیرنا کے ہوتے ہیں اور آیت کا ریفنس خان صاحب نے یہی دیا ہے سیگا یہ واحد مونس غائب کا ہے لہٰذا اس کا فائل آگے آسکتا ہے اس کے ساتھ جو زمیر لگوی ہے زمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے ہو ہے اور الریاح جو ہے یہ تضروح کا فائل ہے اس لیے مرفوع ہے یوں تضروح فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی سے ملکے جملہ فیلیہ ہو کر محلن منصوب صفت ہو جائے گا حشیمن کی اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ ہے اس میں واو حرف ہے اور اس کو ہم استنافیہ مان لیں گے کانا فیل ہے فیل ناکس ہے واحد مذکر غائب کا سیگا ہے فیل ماضی معروف اس میں جلالہ جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہاں پر کانا فیل ناکس کا اسم بن رہا ہے علا کلی شئین جو ہے یہ جار میں جرور ہے اور یہ متعلق مقدم ہے مکتدرن کے اس لیے کہ مکتدرن جو اگلا لفظ ہے یہ سیگا اسم الفائل ہے قاف دال اور را اس کے حروف مادہ ہیں باب افتیال سے استعمال ہوا ہے اکتدر یقتدر اکتدارن اس سے پھر مکتدرن اسم الفائل ہے جس کے مانا خان سے ہم نے لکھے ہیں کابو پانے والا یا کابو یافتہ اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے مکتدرن جو ہے یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ کانا فیل ناکس کی خبر ہو جائے گا اور جو اللہ کلی شئین بیچ میں جار مجرور مطالق ہے اس میں اللہ حرف جر ہے جس کا مجرور کلی شئین ہے جو کہ مزا مزا فیلہ کا مجموعہ ہے یوں کانا فیل ناکس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر لا محلہ لا حمین العرب جملہ مستانفہ بن رہا ہے تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی ہے آیت نمبر پینتالس کے حوالے سے اب ذرا محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ واو کو استنافی اقرار دی ہے انہوں نے ادرب لہم مسل الحیات دنیا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عراب پہلے گزر چکا ہے کہاں گزر آیا آیت نمبر بتیس میں اس سورہ مبارکہ کی الحیاتی مضافلہ ہے اس لیے مجرور ہے اور الدنیا جو ہے یہ نات ہے الحیاتی کی اور اس لیے مجرور ہے کمائن جار مجرور مطالق ہے بی مفول بی ہی سانن آملہ ادرب بی مانا اجل اس جار مجرور کو انہوں نے مفول بی ہی سانی کے مطالق قرار دیا ہے اور ادرب کو اجل کے مانا میں لیا ہے لیکن جو دوسری رائے دے رہے ہیں وہ وہ ہماری رائے سے میج کرتی ہے اور وہ یہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ جملہ جو ہے فی محل نصب حال قرار دیا جائے گا مسل سے تو یہ آسان ترقیب ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انزلنا ہو فیل فائل اور مفول ہے من اسمائی جار مجرور مطالق انزلنا ہو کے اور فا عاطفہ ہے اختلاطہ فیل ماضی ہے با حرف ہو جا رہا ہے ہا مجرور ہے زمیر اور یہ دونوں مطالق ہو جائیں گے اختلاطہ کے نباتو فائل ہے الارد مضافل ہے فا عاطفہ ہے اسبحہ فیل ناکس ہے اور اس کا اسم جو ہے زمیر مستطر ہوا ہے اور حشیمن جو ہے خبر ہے اسبحہ کی اس لیے منصوب ہے تضرو فیل مضافل ہے اریا فائل ہے اس لیے مرفوع ہے اور ہا جو ہے تضروح میں یہ زمیر مفول بھی ہی ہے وہ استنافی اقرار دی ہے کانا مثلو اسبحہ ہے اللہ اسم جلالہ جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور اللہ کلی جار مجرور مطالق ہے مقتدرن کے اور مقتدرن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے جہاں تک جملوں کے عراب کا تعلق ہے تو پہلا جملہ ادھر والا لا محلالا استنافیہ جملہ انزلنا ہو فی محلی جر نات لی ما اور جملہ اختلاطا والا فی محلی جر ماتوفا لا جملہ انزلنا ہو اور جملہ اسبحہ فی محلی جر ماتوفا لا جملہ اختلاطا اور جملہ تضروح ریاہ فی محلی نصف نات ہے لی حشیمن کی اور جملہ کانا لا ہو اللہ کلی شئین مقتدرہ یہ لا محلالا استنافیہ قرار دیا ہے تو عمدلالجی ورکنگ ہنڈر پرسنٹ میچ ہوگی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَسْلَ الْحَيَاتِ دُنْيَا کَمَائِن اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر جیسے پانی انزلنا ہو من السمائی جسے ہم نے آسمان سے اتارا فَخْطَالَتَ بِهِ نَبَاطُ الْأَرْد تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی فَأَسْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ چورا بن گئی تَذْرُوحُ الرِّيَاح جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ مُقْتَدِرَا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اس آیتِ بُمارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال بیان کی ہے فرمایا ہے کہ دنیا کی مثال اس پانی کسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اس کے ساتھ زمین سے پودے ہو گئے پھر اتنے گھنے ہو گئے کہ ایک دوسرے ایک ساتھ مل کر نہایت خوبصورت منظر پیش کرنے لگے جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہ کھیتی پک کر زرد ہو گئی پھر ایسی خوشک ہوئی کہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا ہو گئی اسی طرح آسمان سے روح اتری زمین سے بننے والے بدن سے مل کے انسان بڑھنا شروع ہو گیا بچپن کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جوانی آگئی ماں باپ جوان اولاد کو دیکھ کر کھل اٹھے پھر تھوڑی ہی مدد بعد بڑھا پا گیا اب اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے جس طرح پکی و فصل کو پانی دیا جائے یا خاد اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے اسی طرح بوڑھے کو مکوی غزہ دی جائے یا کشتے اس نے قبر میں جا کر مٹی کے زراعت میں بدلنا ہی ہے پھر کئی پودے اکتے ہی اکھار لیے جاتے ہیں کئی سر سبس پودے جوبن پر کاٹ لیے جاتے ہیں پھر اگر کوئی حاصل پیش نہ آئے تو پکنے پر کاٹ لیے جاتے ہیں یا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان کوئی بچپن میں کوئی جوانی یا ادھیر عمر میں فوت ہو جاتے ہیں اگر یہ مدد خیریت سے گزر جائے تو بڑھاپے کے بعد یہاں رہنے کا معاملہ ہر حال میں ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مرحلوں کے درمیان فا جو رکھا ہے یہ تاقیب کے لیے رکھا ہے یعنی فخت علتہ فاسبہ یعنی یہ مرحلے ایک دوسرے کے پیچھے جلد از جلد آتے چلے جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سے تفسیر تھی اس آیت کے والے سے جو عبدالسلام صاحب نے ذکر کی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو الحمدللہ جی آج کی لیکچر میں صوت القاف کی آیت نمبر پینتالیس جو کہ چھڑے رکو کی پہلی آیت تھی ہماری گرامیٹیکلی انیلائز ہو گئی ہے انشاءاللہ تالا اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ ہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک